تاریخ فاضل صاحب آپ کی جماعت بظاہر ایک فیوریٹ بلوٹیکل پارٹی جو اسٹیبلشمنٹ کا پسندیدہ بچا ہوتا ہے نا وہ اس وقت نون لگا ہے پچھلے انتخابات میں وہ پی ٹی آئی تھی کیا آپ میں بھی بہام موجود ہے کہ آرٹ فرڈوی کا انتخاب ہے یہ آگے جا سکتا ہے بسم اللہ الرحیم ملک صاحب مجھے تو پورا یقین ہے اور ہماری جماعت کو بھی پورا یقین ہے کہ الیکشن وقت پہ ہوگا انشاءاللہ اور دو تین اس کی وجہات ہیں سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی اور ایسی آپشن ہمارے پاس منز نظام کے پاس سٹیٹ کے پاس آئین کے پاس کوئی اور ایسی آپشن نہیں ہے کہ آپ الیکشن کو مزید التواہ اس کا کر سکیں پلوشہ نے جو بات کی ہے گہمہ گہمی کی گہمہ گہمی کی فضاء جو ہے وہ رفتہ رفتہ بنتی ہے اس بنیاد پہ کہ آج ملک میں ورلمیل امیریلیانز نہیں ہو رہی اور باہر جھنڈے نہیں لے رہا رہے اور باہر ادھر پلازوں کے بار سٹکر نہیں لگے ہوئے تو الیکشن نہیں ہوگا یہ کوئی بنیاد نہیں ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں جیسے آپ نے بڑے بڑا اپنا ابتدائیہ گفتکو میں بھی فرمایا کہ ملک میں استحقام لانے کے لیے جو ملک کے اندر میرشد کے پلیئرز ہیں جن کی دم سے آپ یہ کہیں کہ روزگار چلتا ہے ملک میں کاروبار چلتا ہے وہ بھی اور جو پاکستان سے باہر بیٹھے ہیں ہمارے پاکستانی بھی اور دیگر ادارے بھی جو یہاں پہ انویسٹمنٹ لا سکتے ہیں سرمایہ آ سکتا ہے وہ سارے کے سارے اس انتظار میں ہیں کہ الیکشن ہوں ملک میں ایک مستحقم حکومت ہے ایک پانچ سال کا نظام ہو جس کے تاعت انہیں پتا ہو کہ ملک کس ڈیریکشن پر جا رہا ہے کوئی لیڈ کرنے والا شخصیت وہاں موجود ہے اور اس میں میں یہ بھی ایڈ کر دوں کہ اگر وہ شخصیت ایسی ہوئی جس پہ بین الاقوامی اداروں کا ہمارے دوست ممالک کا اعتماد اور ٹرسٹ ہوگا تو وہ ملک کے بہتریر مفاد میں ہوگا اور وہ انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ وہ ہی ہونے جا رہا ہے میانواز شیف صاحب چوتھی دفعہ ملک کے پرائیم نیسٹر بنیں گے تو انشاءاللہ ایک ٹرسٹ اور ایک فضاء جس کا فقدان آپ کو پیسے چار سال میں نظر آیا اور ہم نے اپنے آپ جمعات کے اندر ایک بات کا بہرحال کافی کنوکشن موجود ہے کہ نواز شیف کو چوتھی باری ملنے والی ہے کب ملنی آئی ہے تو پتہ نہیں ہے لیکن ملنے والی آئی ہے اس کے اوپر آپ کی پوری پارٹی کنوینس ہے جی پوری پارٹی بالکل کنوینس ہے اور دیکھیں اب جماعت میں جو دوسرے ہمارے پرائیم نیسٹر رہے ہیں میانواز شیف صاحب جب وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ اگلے پرائیم نیسٹر جو ہوں گے وہ میانواز شیف صاحب ہوں گے تو میرا خیال ہے اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ میانواز شیف صاحب ہی انشاءاللہ وہ زیادہ موگے